چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوا اور اس حساب سے ہم یوم آزادی مناتے ہیں یہ علامہ اکوال کا خواب تھا جو انہوں نے خطبہ علاوات میں دیا کہ یہ تمام علاقے جو ہیں یہ ایک آزاد ریاست کی شکل اختیار کریں گے جمال مغربی ہندوستان میں اور یہی پھر قائد عظم محمد علی جنان نے اس کے لیے جتوجوت کی تو یوم آزادی کے حوالے سے ہمارا پیغام یہی ہے سب کا کہ جو اکوال کا خواب تھا جسے محمد علی جنان قائد عظم نے عملی جامعہ پینایا اس کو انہی کے افکار و نظریات کے حوالے سے اسلام اور پاکستان کو یکجہ کرتے ہوئے ایک ایسا نظام بنائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور ریاست مدینہ کا بھی صحیح آئینہ دار ہو اور اس کے لیے جو ہے ایک مثالی نمونہ بنے جیسا کہ خلافت کے دور میں بھی ایک فلائی ریاست تھی اور جہاں پر روٹی کبڑا مکام تعلیم الاجن صاحب تمام حقوق جو ہم آج کل مغرب کو کہتے ہیں کہ وہاں میسر ہیں تو یہاں بھی میسر ہوں اور دوسری بات یہ کہ خطرت کا حسن ہوتا ہے اور مغلیات کے لحاظ سے اب چونکہ یہ ایک موہم شروع کی گئی ہے اور یہ بہت زبردست موہم ہے کہ شجرکاری کی جائے تاکہ ماحول جو ہے وہ بہترین ہو اور جو یہ سنتی ترقی کے اثرات ہیں اور شہلوں میں حجوم آبادی کے اثرات ہیں ان میں ہمیں سانس لینے اور شجرکاری کے ذریعے لاکھوں درختوں کے ذریعے ہمیں کروڑوں درختوں کے ذریعے اس ماحول کو فطری طور پر بدل کر جو پرانا زمانہ تھا اسی کے مطابق ماحول کو صاف سترہ بنانے کا بہتر موقع ملے تو یوم آزادی کا یہی پیغام ہے اسلام پاکستان اور انسانی حقوق روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج انساء مساواد ہر شخص کو فراہم کرنا جس کے لیے علام اقبال نے قائد اعظم نے اور لیاکر علی خان نے اور ہمارے تمام حقابل میں جد و جہود کی موسیقی